مرکزی وزیر برائے اقلیتی امور کے ذریعہ تمام ڈاکٹر امبیٹ کر انٹرنیشنل سینٹر دہلی میں قومی مشاہرے کا انقاد کیا گیا مشاہرے میں جمع کشمیر کے سابق وزیرالہ غلام نبی آزاد نے بطور مہمان خضور سے شرکت کی مشاہرے میں اس بات پر ضرور دیا گیا کہ مشاہرے ہندو مسلم اتحاد میں اہم کردار ادا کرتے ہیں لیٰذا مشاہروں کو کسی مذہب سے جونہا مناسب نہیں ہے اس موقع پر اہم شعروں نے شرکت کی مرکزی وزیر برائے اقلیتی امور مختار باس نقی نے مشاہرے کی اہمیت پر روشنے ڈاکی مشاہرے کی صدارت پروفیسر وسیم بنیلوی نے کی ان کے علاوہ منظر پر پالی آلوک شواستہ و شبیناتیب وغیرہ نے اپنا کلام پیش کیا یہ سنسکتی سسکار ہی ہمارے بھارت کو ایک بھارت شریش بھارت بناتی ہے ان اقتہ میں اقتہ کے سوتر میں پیر ہوتی ہے اور کوویٹ کے پیریٹ میں ضرور اس بیچ میں ایک سال کا گیپ رہا لیکن تمام پورے ملک کے جانے مانے شاعر کبھی یہاں پر آج موجود تھے اور آت نرور بھارت ایک بھارت شریش بھارت کے سنکلپ کے ساتھ یہ بہت ہی کامیاب مشاہرہ ہوا جو کی کوویٹ کے ایک سال کے پیریٹ کے بعد پہلا مشاہرہ ہوا غلام نبی صاحب بہت ہی مشاہروں کے عدب کے بہت ہی سنسکریتی کے بہت سنسکاریت رہتی ہیں اور جب ان کو پتا تھا میں نے ان سے ریکویسٹ کی تو وہ اپنا دو دنوں کا کارکم چھوڑ کر کے وہ یہاں پر آئے میں نے میں کوئلہ نبی صاحب بہت بہت شکریہ اور بھابی جی کا اور اتنی جوائیں ان کا بھی شکریہ بے سبب یوں زندگی سے کون کرتا ہے عذاوت عذاوت بے سبب یوں زندگی سے کون کرتا ہے جہاں میں خودکوشی اپنی خوشی سے کون دیکھ کے اس کو خود اپنا بھی ہوش نہیں رہتا آنکھوں میں لے کر وہ ایسا جادو آتی ہے دیکھ کے اس کو خود اپنا بھی ہوش نہیں رہتا آنکھوں میں لے کر وہ ایسا جادو آتی ہے یہ سوچنا غلط ہے کہ تم پر نظر نہیں یہ سوچنا غلط ہے کہ تم پر نظر نہیں مصروف ہم بہت ہیں مگر بے خبر نہیں کرزوں میں ڈوب کر کے کرو لاکھ دکھاوا لیکن کہیں بھی کرز میں عزت نہیں ملتی اور چاہے کسی بھی ملک سے ہدھیار کھری دو لیکن کسی بازار میں ہمت نہیں کہ دھار مجھے سے زہر کا دکھنا آخر بند کرائے کون ہر دیکھے پر یہی لکھا ہے یہ دیکھا سرکاری ہے ہر دیکھے پر یہی لکھا ہے یہ دیکھا سرکاری ہے